اسلام علیکم دوستو دوستو ایک فروٹ والا ریڈی لگا کر کھڑا ہوتا ہے دو گاہک ریڈی والے کے پاس آتے ہیں اور ایک اشارہ کرتا ہے کہ مکنہ تیس اس کو لگا دوں اس طرح وہ کانٹے کو مکنہ تیس لگا دیتا ہے گاہک ریڈی والے سے کہتا ہے بھائی بات سنو ریڈی والا کہتا ہے جی بھائی تو گاہک کہتا ہے ایک کلو سیب دے دو تو ریڈی والا کہتا ہے جی بھائی ابھی دیتا ہوں ریڈی والا شخص سیب ترازوں میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے دکاندار سوچ میں پڑ جاتا ہے یار ابھی تک ایک کلو سیب نہیں ہوئے اتنے سارے سیب ڈال چکا ہوں ایک گاہک دوسرے سے کہتا ہے ایک کلو سیب کے پیسوں میں دو کلو سیب لے کے جائیں گے سیب والا کہتا ہے ارے یہ کیا ہو رہا ہے سیب تو ایک کلو سے زیادہ ہیں لیکن یہ ترازوں نیچے کیوں نہیں جا رہا گاہک کہتا ہے ابھی یار کیا سوچ رہے ہو تم ایک کلو سیب جلدی کرو دکاندار کہتا ہے سر سوچ میں یہ رہا ہوں کہ سیب یہ ایک کلو سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن یہ ترازوں نیچے نہیں جا رہا ایک گاہ کہتا ہے بھائیہ جی یہ چھوٹے چھوٹے نہ ڈالو بڑے بڑے ڈالو اس کی وجہ سے یہ کانٹہ نیچے ہوگا دکاندار کہتا ہے اب بھائی دس سال سے میں کام کر رہا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہتا ہے یہ میں مان بھی نہیں سکتا یہ پورے دو کلو سے زیادہ ہیں سیب کیا ہو گیا کانٹے کو یہ نیچے نہیں جا رہا دکاندار اس طرح دو تین سیب اور ڈالتا ہے اور گاہ سے کہتا ہے دیکھ لیں پورے ہو گئے سیب گاہ کہتا ہے جی جی جلدی ڈالو شاپر میں تو دکاندار کہتا ہے جی بھائیہ ڈال رہا ہوں دکاندار سوچتا ہے یہ سیب ایک کلو سے زیادہ ہیں اور وٹا بھی یہ ایک کلو کا ہے سوچتا ہے آج پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے دکاندار سیب گاہ کو پکڑاتے ہوئے کہتا ہے یہ لو بھائی جانا آپ کے ایک کلو سیب دکاندار کہتا ہے پیسے دے دیں گاہ کہتا ہے ہاں بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو کہتا ہے پیسے بھی دے دیتے ہیں دوسرا کہتا ہے ابھی تو ایک کلو انار بھی لینے ایک کلو امرود بھی لینے اس طرح گاہ کہتا ہے اچھا بھائی جان اور ایک کلو امرود کانٹے پہ رکھنا شروع کر دیتا ہے دکاندار پھر جیسے ایک کلو سے زیادہ ہوتے ہیں تو سوچتا ہے ہن اس کو کیا ہو رہا ہے تو گاہ کہتا ہے ارے بھائی کیا سوچ رہے ہو جلدی کرو دکاندار کہتا ہے بھائی آج میں سوچ یہ رہا ہوں پتہ نہیں میرے ترازو کو کیا ہو گیا آج گاہ کہتا ہے اوہ بھائی ہمیں باتوں میں الجا کر ہمارا ٹائم کھوٹی مت کر کہتا ہے یہ ترازو بھی آپ اپنے گھر سے لائے اور یہ بٹا بھی تمہارا اپنا ہے دکاندار کہتا ہے اچھا بھائی نراز کیوں ہوتے ہو دے رہا ہوں اس طرح وہ دو تین اور امرود ڈالتا ہے اور جس کی وجہ سے پورے ہو جاتے ہیں اور شاپرک میں ڈال کر ان کو پکڑا دیتا ہے تو ایک گاہ دوسرے سے کہتا ہے اب یہ امرود کی گیم بھی ہو گئی تو ساتھ والا کہتا ہے اب یہ میگنٹ یہاں سے اتار لے اب یہ ضرور ترازو کو چیک کرے گا دوسرا آدمی کہتا ہے تو صحیح کہہ رہا ہے اس طرح وہ وہاں سے میگنٹ کو اتار لیتا ہے دکاندار مرود ڈالتے ہوئے سوچتا ہے یار یہ مرود بھی ایک کلو سے زیادہ لگ رہے ہیں پتہ نہیں یہ کیا چکر ہے دکاندار کہتا ہے بھائی پیسے دے دیں ہزار روپیا بن گیا گاہ کہتا ہے ماجد بھائی اس کو پانسو روپیا دے دو دکاندار کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی کہتا ہے پانسو روپیا نہیں ہزار روپیا بنتا ہے کہتا ہے آپ کم سے کم میرے پیسے تو پورے دیں کہتا ہے پہلے ہی مجھے لگتا ہے آپ کو وزن بہت زیادہ دی گاہ کہتا ہے ارے تجھے پتہ بھی ہے تو کس کے ساتھ بات کر رہے تو جانتا بھی ہے ہم کس کے بیٹے ہیں پیچھے سے ایک آدمی باگتے ہوئے آ جاتا ہے اور دونوں کو پکڑ کے کہتا ہے یہ جانے نہ جانے تم تو جانتے ہو نا تم کس کے بیٹے ہو کہتا ہے علو کے پٹے میں نے تمہاری ساری حرکتیں دیکھ لی ہیں گاگ پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے کیا مطلب ابا جی کہتا ہے علاقے میں میرا اتنا بڑا نام ہے تم لیڑی والے کو سازیاتی کروگے ساتھ والا لڑکا کہتا ہے کیا زیاتی کی ہے باس فروٹ لینے ہی تو آئے تھے باپ کہتا ہے جب تم مکنتیس گھر سے لے کے چلے تھے تو مجھے پتا چل گیا تھا اپنے بیٹوں سے کہتا ہے چلو اس کے فروٹ واپس دکاندار سوچتا ہے مکنتیس اور دیکھ کے کہتا ہے درازو کو کدھر مکنتیس باپ فروٹ والے کو فروٹ پکڑاتے ہوئے کہتا ہے یہ لو بھائی اپنے فروٹ میں ان کی گھر جا کے خبر لیتا ہوں لڑکا فروٹ کے شاپر کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے میں بھی سوچوں اتنے زیادہ فروٹ کہاں پہ جا رہے ہیں ریڈی والا کہتا ہے شکریہ چاچا جی ان کی خبر تو ضرور لیجئے گا کہتا ہے تاں کہ یہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرتا باپ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر وہاں سے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے